السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضر ہے اللہ مجھے معاف فرمائے اگر اس میں کوئی گتاہی یا غلطی ہو من سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ جو نہائیت مہربان ہے تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی پیدا کیا اسی نے انسان کو سکھایا اسی نے بولنا اس کو سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور آسمان کو بلند کیا اسی نے اور قائم کر دیا میزان عدل تاکہ نہ تزاوس کرو حد سے نظام میزان میں اور قائم کرو صحیح طول انصاف کے ساتھ اور مت کم کرو طولتے وقت اور زمین بچھائی اسی نے خلقت کے لیے اس میں میوے ہیں اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے پیدا کیا اس نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھنکھنا تھی مٹی سے اور پیدا کیا اس نے جنات کو شولے سے آگ کے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے رب دونوں مشرقوں اور رب دونوں مغربوں کا تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے رواں کیے اس نے دو دریہ جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ہے ایک آڑ نہیں کرتے تجاوز تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے اور اسی کے ہیں جہاز بھی جو اونچے کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے جو کچھ ہے اس زمین پر اس کو فنا ہونا ہے اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے مانگتا ہے اسی سے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ہر روز وہ کسی کام میں ہوتا ہے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے انقریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہاری طرف اے دو بوجھل جماعتوں جن اور انسان تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے اے گروہ جنوں اور انسانوں کے اگر تمہیں قدرت ہو کے نکل جاؤ تم کناروں سے آسمانوں اور زمین کے تو نکل جاؤ نہیں نکل سکتے تم سوائے زور کے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے چھوڑ دیے جائیں گے تم پر شولے آگ کے اور دھوان تو پھر نہ کر سکوگے تم ان کا مقابلہ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے پھر جب پھڑ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ گلابی تیل کی تل چھٹ کی طرح تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے تو اس روز نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے پھر پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے یہی ہے وہ جہنم جھٹلایا کرتے تھے جس سے مجرم لوگ گھومتے پھریں گے وہ درمیان میں اس دوزک کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے اور جو درہ کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے بہت سی شاخوں والے درخت تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں بے رہے ہوں گے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے ان میں ہر طرح کے پھل دو قسم کے ہوں گے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر ریشم کے ہیں اور پھل دونوں باغوں کے نزدیک جھک رہے ہوں گے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے ہوں گی ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے گویا وہ ہیں یا قوت اور مرجان تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے نہیں ہے جزا امدہ نیکی کی مگر یہ کہ بدلہ ہے آلہ درجے کا تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے دونوں گہری سبز رنگ کی شاداب تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے ان دونوں میں ہیں دو چشمیں اُبلتے ہوئے تو کونسی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے ان دونوں میں ہیں پھل اور کھجوریں اور انار تو کونسی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے ان میں ہوں گی نیک سیرت خوبصورت عورتیں تو کونسی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے وہ ہوریں جو محفوظ ہیں خیموں میں تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر سبز رنگ کے اور خوبصورت نفیس تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاوگے بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب عظمت ہے اور احسان کرنے والا ہے جزاک اللہ خیر دعاوں کا طلبگار عمران انساری